آج ہم پڑھیں گے ایڈرینل گلینڈز کے بارے میں اب ہمارے پاس یہ جو ایڈرینل گلینڈز ہیں اسے ہم ایڈرینل کیوں کہتے ہیں ایڈ کہتے ہیں ایڈزیسنڈ کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is ایڈزیسنڈ اور رینل کہتے ہیں کس چیز کو کڈنی کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is رینل کسے کہتے ہیں کڈنی کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ گلینڈز جو ہیں ہمارے پاس یہ کڈنی کے پاس ہی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہمیں ایک ڈائیگرام لے جاتے ہیں تاکہ ہمیں ایڈرینل گلینڈ کی لوکیشن کا پتا چل سکے یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام آگئی اب آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس کڈنیز ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کیا ہے کڈنیز یہ ہمارے پاس کڈنیز آگئیں یہ دو ٹھیک ہے جی یہ والی اور یہ والی اب اس کے ٹپ پہ ہمیں یہ جو یلو کلر کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ایڈرینل گلین ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں ایڈرینل گلین ٹھیک ہے گلین کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس two in number ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that are two in number ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو ایک ایک کڈنی پہ دوسرا جو ہے دوسری کڈنی پہ پائے جاتا ہے اب اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم اس کے سٹرکچر کو دیکھیں ایڈرینل گلین کے سٹرکچر کو اگر ہم انٹرنلی observe کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے اس کو further divide کیا جاتا ہے دو حصوں میں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک دوسری ڈائیگرام آ گئی جو کہ cross sectional area ہے کس چیز کا ایڈرینل گلین کا ہم یہاں پہ لکھ بھی لیتے ہیں that is adrenal gland ہمارے پاس یہ adrenal gland ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو outer region ہے ٹھیک ہے جس کو میں یہ color کر رہا ہوں green color اس outer region کو ہم کہتے ہیں that is known as a cortex ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لکھ لکھتے ہیں cortex اور جو اس کے اندر کا حصہ ہے یا middle region ہے یا inner part ہے اسے ہم کہتے ہیں medula ٹھیک ہے جی that is medula اب اب اس کو ہم divide کیوں کرتے دو حصوں میں اس کے division کی وجہ جو ہے وہ ہمارے پاس دو ہے ایک سٹرکچر ایک تو ان کے سٹرکچر میں فرق ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہارمونز یہ دونوں جو ہیں ہمارے پاس مختلف طرح کے ہارمونز جو ہیں وہ سیکریٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کا جو آوٹر پارٹ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے آوٹر پارٹ آوٹر پارٹ ہے جو باہر کا حصہ ہے اس آوٹر پارٹ کو ہم نے نام دیا تھا کارٹیکس اب چونکہ یہ کارٹیکس جو ہے یہ ہمارے پاس پایا جاتا ہے کس چیز میں ایڈرینل گلینڈ میں تو ہم اسے ایڈرینل کارٹیکس بھی کہتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is ایڈرینل ایڈرینل کارٹیکس کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ کڈنی میں بھی کارٹیکس پایا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈرینل کارٹیکس اور جو ایڈرینل کا حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں ایڈرینل کارٹیکس اب یہ جو ایڈرینل کارٹیکس ہے ہمارے پاس یہ ریلیس کرتا ہے حارمون جس کا نام ہے یہ مختلف ہارمون ریلیس کرتے ہیں لیکن انہیں ہم collectively کیا کہتے ہیں ہم collectively کہتے ہیں that is cortico کیا ہے مطلب cortex سے یہ ریلیس ہوتا ہے cortico steroids heeft cortico steroids ہے یہ کرا کرتا ہے یہ ریلیس کرتا ہے اب یہ cortico steroids ہارمون جو ہمارے پاس سب سے کامن ہے جو کہ ہم جانتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو سب سے ضروری ہے اسے ہم کہتے ہیں منرالو ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے that is mineral ٹھیک ہے منرال کا مطلب کیا ہے کہ یہ سالس کو کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس منرال کارٹیکائیڈ ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے کارٹیکائیڈ ٹھیک ہے اب اس کا کیا فنکشن ہے جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے منرال کی ابزاربشن کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے water کی بھی ری ایبزاربشن کرتا ہے اب دوسرا کیا ہے ہمارے پاس جی دوسرا ہمارے پاس ہے اسے ہم کہتے ہیں gluco-corticoide ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے جس میں ہمارے پاس کونسا ہے gluco-corticoide ٹھیک ہے gluco-corticoide کا کیا فنکشن ہے جی gluco-corticoide کا فنکشن یہ ہے کہ یہ اب اگر ہم دیکھیں تو glucoz ہے gluco کس سے نکلا ہے glucoz سے نکلا ہے تو یہ بلڈ کے اندر glucoz کی کنسنٹریشن کو یا شگر کی کنسنٹریشن کو انکریز کر دیتا ہے ٹھیک ہے کس چیز کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ glucoz کو کیا کرتا ہے اس کے لیول کو انکریز کر دیتا ہے اور یہ کس چیز کو کرتا ہے یہ salt and water ٹھیک ہے جی ہم salt sorry اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں salt اور water کو کیا کرتا ہے control کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس outer part کے hormones تھے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس inner part ہے جس کو ہم نے medula کا ہے اس سے کون کون سے hormones جو ہیں وہ release ہوتے ہیں تو اب ہم آجاتے ہیں inner part کی طرف ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is inner part جو اس کا اندرونی حصہ ہے ٹھیک ہے اب اس inner part کو ہم کیا کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے ڈائیگرام میں بھی لکھا اس inner part کو ہم کہتے ہیں that is known as a medula ٹھیک ہے ہم یہاں پہ medula لکھ لیتے ہیں اب medula جو ہے یہ kidney میں بھی پائے جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں adrenal medula ٹھیک ہے اس کا complete name کیا ہے that is adrenal medula اب یہ جو adrenal medula ہے اس سے بھی ہمارے پاس جو ہے hormones جو ہیں وہ release ہوتے ہیں جو کہ سب سے important hormones ہے ایک کا نام ہے epinephrine ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کیا نام ہے جی that is epinephrine ٹھیک ہے epinephrine جو ہے اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے اسے ہم کہتے ہیں adrenaline ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is adrenal ٹھیک ہے that is adrenaline اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے جو کہ کافی important ہے that is nor epinephrine ہم اسے nor epinephrine بھی کہتے ہیں اور nor adrenaline بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے دو نام ہیں تو یہ ہمارے پاس کس چیز کے hormones ہوئے یہ ہمارے پاس hormones ہوئے inner part کے جس کا نام ہے that is known as a adrenal medulla ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس nor adrenal lean آگیا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا کیا فنکشن ہے ان دونوں کا فنکشن جو ہے یہ بہت ہی interesting ہے human body کے لیے جو سب سے پہلا اس کا فنکشن ہے یہ کیا کرتا ہے جی یہ ہمارے پاس stimulate کر دیتا ہے کس چیز کو emergency situation کو کیا میں body کو stimulate کرتا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے that is emergency ٹھیک ہے اب emergency کے situation سے ہم کیا مطلب لے سکتے ہیں emergency situation جو ہے ہمارے پاس یہ ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے that is situation اب emergency situation میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو ہم کیا کریں گے یا ہم فلائٹ کریں گے اور یا پھر ہم کسی چیز کو resist کرنے کے لیے کیا کریں گے fight کریں گے ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو طرح کے responses ہوتے ہیں یا تو ہم لڑیں گے یا پھر ہم وہاں سے باگ جاتے ہیں تو اس situation میں ہمارے پاس کون کون سے ہماری body میں changes آئیں گے اب اگر ہم flight کرتے ہیں یا fight کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ flight ہے وہ باگ رہے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی مشکل وقت سے اور یہ لڑ رہے ہیں کسی بھی مشکل وقت سے تو اب یہاں پہ ہماری body میں کون کون سے changes آ جائیں گی جو سب سے پہلی change آتی ہے وہ ہمارے پاس ہو جاتی ہے increase بڑھ جاتی ہے ہمارے پاس کون سی چیز hurt rate جو ہے وہ بڑھ جائے گی اب hurt rate جب بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ hurt جو ہے وہ blood جو ہے وہ constantly pump کرے گا to the body اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ بھی increase ہو گیا ٹھیک ہے اب blood pressure increase ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے body میں changes آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جو blood کی flow ہے towards the limbs ٹھیک ہے وہ بھی increase ہو جائے گی ٹھیک ہے ہاں وہ بھی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ flight اور fight response دونوں میں ہمارے ہاتھ اور پاہ بہت تیز چلتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو blood کی flow ہے وہ reduce ہو جاتی ہے towards the elementary canal ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں اب elementary canal ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس complete system ہے جس چیز کا digestive system کا جس میں ہمارے پاس stomach آ جاتی ہے اور intestine کے parts آ جاتے ہیں ٹھیک ہے elementary canal میں کیا ہوگا blood کی flow جو ہے وہ reduce ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اور کس چیز میں reduce ہوگی جی اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں جب ہم لڑتے ہیں تو ہمارے skin میں بھی flow جو ہے وہ blood کی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو again blood جو ہے اس کی جو flow ہے وہ skin میں بھی کیا ہو جائے گی reduce ہو جائے گی اور یہ ہمیں کس چیز کے لیے prepare کیا جاتا ہے یہ ہمیں prepare کیا جاتا ہے کہ یا ہم لڑیں یا ہم باگ جائیں تو آج ہم نے پڑھا adrenal gland کے بارے میں کہ adrenal gland کو ہم adrenal gland کیوں کہتے ہیں یہ کون کون سے hormones secret کرتا ہے اس کے کون کون سے parts ہیں اور پھر ان hormones کا کیا function ہے اور ہماری body پہ ان hormones کے کیا effects ہیں